دنیا کے ہر انسان کی لائف کا صرف ایک ہی پرپس ہے اس پرپس پر ہم کبھی غور کرتے نہیں ہیں اور ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ کائنات کیا ہے ہمیں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہم خدا کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمائی جاتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسروں کو دوکھا کیسے دیا جاتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے یہ ہمارے دعوے ہیں اور سارے کے سارے دعوے ہمارے غلط ہیں جب تک انسان خود کو نہیں جان لیتا اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں جان سکتا لائف کے سچ کو وہی جانتا ہے جو خود کے سچ کو جانتا ہے بدا کہتے ہیں کہ لائف کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے خود کو جاننا یہ جاننا کہ میں کون ہوں this is the only purpose of life رومی کہتے ہیں جو شخص خود کے بارے میں جان جاتا ہے وہ یونیورس کے سچ کو جان جاتا ہے وہ لائف کے سچ کو جان جاتا ہے وہ خدا کے سچ کو جان جاتا ہے دنیا میں خوش اور پرسکون رہنا ہے تو اس کے لیے کریئیشن کے کچھ قوانین ہیں ان کونین پر ہم عمل کریں گے تو خوش رہیں گے اور اگر ہم ان کونین کو وائلیٹ کریں گے تو دکھی رہیں گے یہ باڈی کا اصول ہے باڈی ان لاج کے مطابق چلتی ہے باڈی کو ان کونین کے مطابق چلا ہوگے نیچر کے کونین یونیورس کے کونین کے مطابق تو ہمیشہ سکھی رہو گے یہ باڈی نیچرل کونین سے الگ طریقے سے بھیو کرے گی تو ہمیشہ دکھ رہے گا اگر آپ نے خود کو یہ فارم مطلب باڈی مانا ہوا ہے تو پھر لائف میں سفرنگ رہیں گی دکھ رہے گا بے چینی رہے گی بے سکونی رہے گی if you give a sense of reality to any form be it a subtle or grass then the truth of your life will be that form ہم سب انسان دنیا میں بہت کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کا ہمارا بیریف ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم مانتے ہیں ایک تو دنیا کو دیکھ کر یہ مان لینا کہ میں باڈی ہوں میں یہ فارم ہوں اور یہی میرا سچ ہے اور دوسرا خود کے سچ کو جان لینا یہ جان لینا کہ میں صرف یہ باڈی نہیں ہوں بلکہ میں روح ہوں کانشیسنس ہوں جو کائنات میں ہر جگہ ہے یہ دوسرا انگل ہے دیکھنے کا خود کو جاننے کا آپ خود کو جس طرح سمجھو گے ویسے ہی آپ کی لائف ہوگی انسان کی لائف کا ہر مومنٹ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور چائز بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے مومنٹ بھی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو انسان خود کو ایک فارم سمجھے اور پھر ایگو میں بھنسا رہے ہیں یا وہ خود کے سچ کو جان جائے سمجھ جائے کہ وہ روح ہے کانشیسنس ہے جو ہر جگہ ہے جو خود کو روح یا کانشیسنس سمجھ لیتا ہے وہ لمحے موجود کی دلکشی کو انجائے کر سکتا ہے اور ایگو سے فری ہو سکتا ہے اور اس طرح وہ ہر قسم کے مسائل سے ہمیشہ کے لئے فری ہو سکتا ہے یہ دونوں چوائسز کس کے ہاتھ میں ہیں جی؟ آپ کے ہاتھ میں ہیں کسی دریاء کو دیکھتے ہو دریاء ایک فارم ہے اس فارم کو دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ دریاء ہے جس میں پانی ہے اور یہ پانی مجھ سے الگ ہے اگر یہ سمجھتے ہو کہ دریاء جو ہے مجھ سے الگ ہے اور میں اس سے الگ ہوں تو پھر مسائل سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کسی درخت کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ یہ مجھ سے الگ ہے تو پھر پرابلمز ہیں نیچر کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ میں نیچر سے الگ ہوں تو پھر پرابلمز ہیں اور اگر سمجھتے ہو نیچر اور میں ایک ہی ہوں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے جب بھی آپ خود کو اس کائنات سے الگ سمجھو گے تو پھر خود کو بندھن میں محسوس کرو گے اس نیچر اور آپ کی باڈی کا جو سبسٹینس ہے جو سورس ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے کانشیسنس یا روح یا وینس اور جب انسان خود کو کانشیسنس سمجھتا ہے تو پھر ایسا شخص ہمیشہ پریزن مومنٹ میں رہتا ہے اور جو پریزن مومنٹ سے ایک ہے وہ ہر قسم کے بندھن سے آزاد ہے ہر قسم کے خوف اور ایگو سے آزاد ہے اور جو ہر قسم کے خوف سے آزاد ہے وہ ہر قسم کی خواہشات سے آزاد ہے اس کے لیے لائف میں کوئی پرابلمز اور سفرنگز نہیں ہوتی if I am this body if I am this form then desires and fears can arise in me and if my attention is not towards this body it is somewhere else then there is no room for desires جہاں desires نہیں ہیں وہاں fears نہیں ہیں رومی بھی activity کرتا ہے لیکن اس میں me oriented actions نہیں ہیں actions without ego or me continue to exist بدھا کی body میں بھی breathe چلتی رہتی ہے وہ breath کرتا ہے وہ action بھی کرتا ہے وہ کھاتا پیتا بھی ہے سہر سپٹے بھی کرتا ہے ہستا مسکراتا بھی ہے لیکن بدھا me oriented actions کو نہیں جانتا اس لئے وہ حل لما پرسکون اور خوش ہے بدھا رومی in بدھا اور رومی all desires have dissolves because their attention has shifted away from body to consciousness their focus has shifted away from this form to formless and formless is consciousness جو بھی شخص یہ مانتا ہے کہ میں body سے connected ہوں وہ بندھن میں ہے جو انسان کہتا ہے میں رشتو میں بندھا ہوا ہوں وہ بھی قید میں ہے جو کہتا ہے میں کسی thought نظریے idea concepts سے بندھا ہوا ہوں وہ بھی قید میں ہے اور ایسا انسان کبھی جو ہے وہ present moment میں نہیں رہ سکتا اور جو present moment میں نہیں رہ سکتا وہ بندھن میں ہے وہ قید میں ہے اور جو present moment سے ایک ہے جو present moment ہی ہے وہ ازاد ہے رومی یونیورس میں کسی سے بدہ ہوا نہیں ہے اس لئے اس کے لئے قید نہیں ہے وازاد ہے اس پوری یونیورس میں صرف وہ ہے اور پوری یونیورس اس ہی میں ہے یہ ہے فریڈم ایبسلیوٹ فریڈم ایبسلیوٹ لیبریشن آپ ہیپی اور سیڈ بیس راند وی یو بیلیو ایر انٹرپرٹ جورس میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے فلائے انسان سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اندر سے میں نے مان رکھ آپ خود کو جیسے سمجھتے ہو یعنی جس طرح خود کو مانتے ہو اس بنیاد پر یا آپ ازاد ہوتے ہو یا بندھن میں ہوتے ہو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اندر سے کچھ اور ہیں ہم حل لمح جھوٹ بولتے ہیں یہ ہماری عادت ہے صرف دنیا سے جھوٹ نہیں بولتے میں رہ سکتا ہے aligning human being can never be free he will always be in bondage there is only one condition for self inquiry and that is to be honest and truth with yourself آپ کے کیسے actions اور reactions ہیں آپ دکھ ہیں یا خوش ہیں بچ ہیں پر سکون ہیں اس حوالے سے آپ کو اپنے آپ سے سچ بول چاہیے ایسے کر سکتے ہو تو self inquiry کے path پر چلنے کے قابل ہو سکتے ہو سچائی کے ساتھ خود کو جانو گے تو spiritual growth ہو سکتی ہے جی if you follow the path of self inquiry with truth then you can have spiritual growth and this is the only purpose of life spiritual growth is the only purpose of life روحانی بیداری ہی انسان کی زندگی کا صفح کی مقصد ہے روحانی ترقی روحانی بیداری spiritual growth spiritual awakening نہیں سچ کے ساتھ خود کو جانو گے تو خود کی گہرائی میں اتر سکتے ہو اور اپنے سنٹر پوئنٹ پر پہنچ سکتے ہو اور سنٹر پوئنٹ ہے گاڈ خدا بھگوان سونڈ آف سائلس خود کے سچ کو جان نا ہے تو پہلے یہ معلوم کر لیں کہ آپ کیا ہو ہو سمپل سوال ہے کہ کیا ہو کیا نہیں ہو یہ جان لو کہ باہر کی دنیا میں آپ کیسے ہو اور اندر کی دنیا میں آپ کیسے ہو رومی جانتا ہے صرف ابھی ہے کل کہیں نہیں ہے ابھی مطلب پریزن مومن ابھی رومی جانتا ہے صرف ابھی ہے کل کہیں نہیں ہے رومی ہمیشہ جو ابھی میں ہے وہ کبھی نہیں مرتا مرتا اور جیتا وہ ہے جو future اور past میں رہتا ہے جو ابھی میں ہے اسے مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے in present moment there is neither seer nor seen the present moment is free from separation and division when i dream in my sleep and when i wake up i say that the dream is a lie because in the dream i was dead but when my eyes are open i am alive the question is whether the dream is a lie or what i perceived myself to be in the dream is a lie you had a dream in your sleep that is why you are able to recall that dream it means some impressions came in your brain that's why you are telling about the dream we call a dream a lie because what we perceive ourselves to be in dream is a lie is riyak a a a a a a a stand point is that I am a 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 اگر مر گیا ہوتا تو ابھی میں اس خواب ابھی میں اس خواب کی میموری کو کیسے جانتا یہ میں کون ہے پھر وہ جو خواب کے ساتھ ایک ہے جو خواب دیکھ رہا تھا وہ میں ہے میں کون ہے پھر جو خواب کو فیل کر رہا تھا اور دکھی سکھی ہو رہا تھا سچ کہا ہے جو خواب کو فیل کرتا ہے وہ سچ ہے یا جو خواب کو جان رہا تھا وہ سچ ہے جو گہری نیند کو بھی جان رہا ہے جو خواب کو بھی جان رہا ہے جو جاگ کر بھی جان رہا ہے وہ سچ ہے یا جو خواب کو دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے یا دکھی ہو رہا ہے وہ سچ ہے جو جان رہا ہے وہ کانشیسنس یا روح ہے اور جو فیل کر رہا ہے جو خواب کی وجہ سے دکھی ہو رہا ہے یا سکھی ہو رہا ہے وہ یہ باڈی ہے لائن میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کی غلط مہمی ہے انسان کی سب سے بڑی کوئی غلط مہمی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ وہی کر رہا ہے انسان کچھ بھی نہیں کر رہا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے جیسی برین میں انفرمیشنز پڑی ہے جیسی برین کی کنڈیشنگ ہوئی پڑی ہے ویسے ہی کچھ ہو رہا ہے جی بلکل ایسی جیسے خواب میں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے جو دکھ اور شوک کو فیل کر رہا ہے وہ آپ ہو وہ کانشسنس ہے ہمیں میں کو سمجھنا ہے ایک میں ہے جو دنیا سے لنکڈ ہے جو میمیری سے لنکڈ ہے جو کنڈیشننگ سے لنکڈ ہے جسے ایگو کہتے ہیں جو میں باڑی سے جڑا ہوا ہے وہ بندن میں ہے جو میں باڑی سے جڑا ہوا ہے وہ بندن میں ہے اور ایک وہ میں ہے جو ازاد ہے کسی سے لنکڈ نہیں ہے وہ میں جو تھا ہے اور رہنے والا ہے وہ میں آپ ہو وہ میں مرنے والا نہیں ہے وہ ازاد ہے تھا اور ہمیشہ ازاد رہنے والا ہے وہ میں ٹائم این سپیس کی قید سے بیانڈ ہے دنیا والا میں مرے گا اور پیدا ہوگا کیونکہ باڈی مرے گی اور پیدا ہوگی مرے گی مطلب بدلے گی یہ ایکسپائر ہو جائے گی اس کی جگہ پہ کوئی اور باڈی آ جائے گی اسی ہی ایک کو ہم مرنا کہتے ہیں کانشیسنس نہ مرتی ہے نہ ہی پیدا ہوتی ہے وہ میں ہر جگہ ہے اس لیے رومی ہر جگہ ہے ہونے کا احساس کیا ہے گہری نیند میں ہونے کا احساس نہیں ہوتا جاگ جاتے ہو ہونے کا احساس ہوتا ہے میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہو کیا کرتے ہو ہونے کے احساس کو تلاش کرتے ہو پکڑ رہے ہوتے ہو ہونے کے احساس کو ہونے کا احساس نہیں ہو تم آپ ہو میں یہ ہے آپ کا سچ میں ہوں یہ ہے سچ صرف سچ بھولو کہ کیا بچانا ہے کیا پکڑنا ہے ہونے کے احساس کو بچانا ہے یا اس کے ساتھ ایک ہونا ہے وہ جو ایک ہے وہ جس سے تم ہو وہ جو تم ہو بولنا تو سچ پڑے گا اگر خود کی سچ کو جاننا ہے تو جھوٹ بول کر کوئی اپنی سچ کو نہیں جان سکتا ہم دنیا میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے اندر کی دنیا میں بھی جھوٹ بولتے ہیں ہمیں ہر وقت ایکسپیرینس چاہیے اچھا اچھی فیلنگ چاہیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس چاہیے میڈیٹیشن ہم کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایکسپیرینس چاہیے ایکسپیرینس مطلب ہمیں ہونے کا احساس چاہیے اس کے لئے ہم تو اپنے ہم مر رہے ہیں آپ ہو جی ہونے کا احساس اہم نہیں ہے آپ اہم ہو اور آپ ہر جگہ ہو thank you so much and love you all موسیقی موسیقی